کھیرے میں ایک چیز ملائیں اور اپنی جھلسی ہوئی جلد کو دوبارہ جوان بنائیں ان گرمیوں میں اگر آپ کو شدید قسم کا سنٹین ہو گیا ہے یا چولے کے آگے کام کرنے کی وجہ سے آپ کی اسکن جلنے لگ گئی ہے ریڈ ہو گئی ہے تو آپ لوگ آج کی ریمیڈی لازمی استعمال کریں آپ لوگوں کی اسکن کی تمام پرابلمز انشاءاللہ دور ہو جائیں گے شروع کرتے ہیں آج کی ریمیڈی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے لینا ہے ایک عدد کھیرہ جن لوگوں کو نہیں پتا میں بتا دوں کھیرہ ہمارے سکن کے لیے بہت فائدے من ہے جتنا یہ فائدے من کھانے میں ہے اتنا ہی ہمارے سکن کے لیے بھی فائدے من ہے اور گرمیوں میں ہمارے سکن پہ یہ تھنڈک دیتا ہے ہمارے سکن جو جل جاتی ہے سنٹین کی وجہ سے یا چولے کے آگے کام کرنے کی وجہ سے تو یہ کھیرے کا جوس مدد کرتا ہے اس کو کم کرنے میں جلن کو پلس یہ کہ جو ہمارے سکن پہ داغ دبے ہو جاتے ہیں pimples ہو جاتے ہیں کھیرے کا جوس ان کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور ہمارے سکن کو جوان رکھنے میں نکھارنے میں کھیرے کا جوس بہت help کرتا ہے تو یہاں دیکھئے ایک عدد کھیرے کو میں نے گریٹر کے مدد سے گریٹ کر لیا تھا اب ہم نے کھیرے کا جوس کو separate کرنا ہے اس طریقے سے آپ ہاتھ کی مدد سے کر لیجئے یا اگر آپ جاہیں آپ کسی کپڑے کی مدد سے بھی آپ کھیرے کے جوس کو الگ کر سکتے ہیں کھیرے کا جوس ہمارے سکن کے لیے بہت فائدمند چیز ہے ہماری آنکھوں کے گرد ہلکے ہو جاتے ہیں آنکھوں میں پفینس آ جاتی ہے آنکھوں کے گرد ہمارے لائنز بن جاتی ہیں ایجنگ سائنز آنے لگ جاتے ہیں تو کھیرے کا جوس ان سب پرابلم دور کرتا ہے اور گرمیوں میں یہ ہمارے سکن کو تھنڈک دیتا ہے گرمی سے بچاتا ہے چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرتا ہے اگر تو کھیرے کا جوس کا استعمال ہم اپنی دیلی روٹین میں رکھیں گے تو ہمارے آنکھوں کے گرد ہلکے نہیں ہوں گے اور ہماری آنکھوں میں جو پفینس آ جاتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی تو یہاں دیکھئے کھیرے کا جوس نکل گیا تھا یہاں تقریباً آدھا کپ کھیرے کا جوس میں نے لیا ہے اور اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے اس میں سمپلی اپنے اور انگریڈینٹس ڈالنے ہیں ہم نے اسے کمال کا فیس پیک بنانا ہے جو اتنی گرمی میں ہماری چہرے کو نکھارے اور ہمارے فیس کے کلر کو بہت زیادہ برائٹ کرے تو دیکھئے کھیرے کے جوس میں میں نے ایڈ کی ہے کافی ایک چمچ آپ نے اس میں کافی لینی ہے وہ ایڈ کرنی ہے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ کافی جو ہے وہ کھیرے کے جوس کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو کافی بھی ہمارے سکن کے لیے بہت ہی فائدہ من انگریڈینٹ ہے میں اپنی پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں کافی جو ہے وہ ہمارے سکن پہ ایجنگ سائنس کو کم کرتی ہے جو ہمارے چہرے پہ بڑھاپا آتا ہے اس کو کم کرتی ہے تو یہاں دیکھئے اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے یہاں پہ بیسن دو چمچ بیسن ایڈ کرنا ہے اچھے جی آپ نے اپنی کانٹیٹی کے حساب سے بنانا ہے جتنا آپ نے اس فیس پیک کو بنانا ہے آپ اتنا ہی چیزیں اپنی ایڈ کر سکتی ہیں یا پھر کم بھی کر سکتی ہیں دو بڑے چمچ میں نے اس میں بیسن ڈالے ہیں اور اب میں اس میں ڈالوں گے الویراج جر تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہ فیس پیک آپ کے چہرے سے اوائل کو ختم کرے گا آپ کے فیس پہ اوائل آ جاتا ہے فیس گرمیوں میں چپ چپ رہتا ہے اور پیمپلز ہو جاتے ہیں اوپن پورز ہو جاتے ہیں تو یہ فیس پیک ان سب پرابلمز کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا تو یہاں دیکھئے فیس پیک بن کے ہمارا تیار ہے ہم نے اس کے کنسسٹنسی ایسے ہی رکھنی ہے اس فیس پیک کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ اسے فل باڈی پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں گردن پہ اور ہات پیرو پہ ہر جگہ آپ اسے اپلائے کر سکتے ہیں اچھا جی فیس پیک کو اپلائے کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے سکن کو پپیر کرنا ہے فیس پیک کے لئے تو یہاں پہ دیکھئے جو گودہ بچا تھا کھیرے کا اس کو ہم نے اس طریقے سے ہاتھوں پہ اور اپنے مو پہ دو منٹ تک مساج کرنا ہے then پھر ہم نے یہ فیس ماسک اپنا اپلائے کرنا ہے ابھی میں آپ کو اس کے ریزلٹ دکھاؤں گی کہ صرف اسی کو اس کو استعمال کرنے سے مساج کرنے سے کھیرے سے ہمارے فیس پہ اور ہاتھوں پہ اتنا اچھا ریزلٹ آیا تھا شائنی ریزلٹ آیا تھا تو بس آپ نے اس کو دو منٹ تک اسی طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کو واش کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا جب ہم اس کو مساج کریں گے تو ہمارے جو اپن پورز ہیں وہ کھل جائیں گے اور جب ہم اپنا ماسک اپلائے کریں گے تو وہ زیادہ اچھے سے اپنا کام کر سکے گا تو یہاں دیکھئے ابھی میں نے صرف جو ہمارے کھیرے کا گودہ تھا میں نے اس سے ہی مساج کر کے آپ کو ہاتھ واش کر کے دکھائے ہیں تو یہاں دیکھئے اسی سے صرف ہاتھوں پہ اتنی شائن آ گئی ہے اور بہت زیادہ سکن سوفٹ ہو گئی تھی تو آپ کیا کرنا ہے اب ہم نے ہاتھوں کو ساف کرنے کے بعد اسی طریقے سے آپ اپنے فیس کو بھی واش کر لیجئے گا اور فیس کو واش کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ ماسک اپلائے کرنا ہے اچھے جی آپ نے جو ماسک اپلائے کرنا ہے وہ آپ نے تھوڑا تھک سا اپلائے کرنا ہے مینز کہ ایک کوڈنگ آپ کر لیں ایک لیئر آپ لگا لیں then آپ نے اس کو again لیئر لگانے اپنے پتلی لیئر نہیں لگانے اور اس ماسک کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کو ہر عمر کا بچہ بچی یوز کر سکتا ہے جو لوگ گرمی میں باہر نکلتے ہیں جن کا کام گرمی میں ہوتا ہے یونینز کے باہر کا کام ہوتا ہے میرے وہ بھائی جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو باہر جاپ کے لیے جاتے ہیں اپنی شدید گرمی ہے کہ اسکن جلنے لگ جاتی ہے فیس پہ داغ دھبے ہونے لگ جاتے ہیں پیروں پہ چپلوں کے نشان آ جاتے ہیں میری وہ بہنیں جو یونیورسٹری جاتی ہیں کالیج جاتی ہیں ان کو سن ٹین ہو جاتا ہے سن برن کی وجہ سے سکن خراب ہو جاتی ہے تو یہ ماسک کو لوگ لازمی اپلائے کریں انشاءاللہ آپ کی ساری پرابلمز دور ہو جائیں گی دیکھیں ماسک اپلائے ہو گیا تھا اب کیا کرنا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ میں یہ آپ کا اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے گا then جب یہ آپ کا لائٹ سا سوکنے لگ جائے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے سکرابنگ کرنی ہے اپنے فیس کی اور ہاتھوں کی اب میں آپ کو اسے واش کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھیں اس کا کتنا کمال ریزلٹ آیا ہے انشاءاللہ آپ کے فیس پہ بھی ایسا ہی ریزلٹ آئے گا کہ آپ کی فیس کے سکرین جہاں وہ ینگ ہو جائے گی اور آپ کے فیس پہ جتنی بھی پرابلمز ہیں ڈارک سرکل کی ایکنی کی جھائیاں ہیں پرانی سے پرانی یا آپ کے فیس پہ جہاں اوپن پورز ہیں ان کو بھی شرنگ کرے گا جتنے بھی پمپلز کے نشانے ہیں ان کو دور کرے گا سب سے بڑی بات جو آج کل اتنی گرمی میں ہمارے فیس پہ جلن ہوتی ہے یہ اس کو ختم کرے گا ہمارے فیس پہ یہ تھنڈک دے گا تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے یہ لائف ریزلٹ ہے اس فیس ماسک کو اگر آپ ہفتے میں دو دفعہ یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے سکن کی تمام پرابلم سے نجات پالیں گے اگر دو دفعہ نہیں استعمال کر سکتے تو کم از کم ایک دفعہ اپنے ویک میں اسے لازمی استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور یہاں دیکھئے اب کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ نے مرسچرائزر لینا ہے اور آپ نے اس کو اپنے فیس پہ اور ہاتھوں پہ اپلائے کرنا ہے وہ اس لئے ہم نے کرنا ہے کیونکہ جب ہم سکرببنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی ہوم ریمیڈی اپنے فیس پہ اپلائے کرتے ہیں تو ہمارے جو ہیں وہ پورٹس اپنے ہو جاتے ہیں تو پورٹس کو پھر بعد میں شرنگ کرنے کے لئے ہم نے کوئی بھی مرسچرائزر اپلائے کرنا ہوتا ہے میں نے یہاں پہ الویرہ کا جیل یوز کیا تھا آپ چاہیں آپ کے پاس اگر روز وارٹر ہو آپ وہ اس سے بھی سپریے کر سکتے ہیں یا میری طرح ہی آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ الویرہ کا جیل لگانا ہے اور آپ اس کا پھر ریزلٹ دیکھئے گے انشاءاللہ آپ مجھے دعائی دیں گے تو میں انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکسٹ ریمیڈی میں جب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور بہن کو لازمی سپورٹ کرنا ہے اللہ حافظ